اسلام کو مناظرین سرابر قداب سے مخاطب ہے دو تین اہم درین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ارسد علی طور صاحب بولے ہیں ایک تو ان کے ریمان میں تین دن مزید ایکسٹینٹ کیے گئے ہیں لیکن آج انہوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک کو کوئی قبرستان بنانا چاہ رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے خان اس خط کے مندرجات سے خوش نہیں ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر بڑی کلیر کٹ دو تین چیزیں شامل ہونی چاہیے تھی جو کہ شامل نہیں ہے لیکن جو بڑی خبر ہے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ایک زبردستی کی حکومت بنائی جا رہی ہے یعنی اس وقت مجبور ترین قومی اسمبلی کے اندر مجبور ترین لوگ کھڑے ہیں اور زبردستی ایک شخص کے گلے میں حکومت کا اقتدار کا ڈھول اس کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کی پھر ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس ڈھول کو تم نے پیٹنا ہے دن رات اس کو پیٹتے رہنا ہے اور وہ اس ڈھول کو پیٹے گا بھی لیکن اس قومی اسمبلی کے اندر آج سارے بول رہے ہیں کوئی پروٹسٹ کر رہا ہے کوئی حجاج کر رہا ہے کوئی نعرے لگا رہا ہے کوئی خوش ہے کوئی ایک دوسرے کا مزاق اڑا رہا ہے لیکن ایک بندہ ہے جو خاموش ہے اور وہ ایک بندہ پاکستان کا تین دفعہ کا وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب ہے بلکل خاموش ہیں یعنی اپنے موں سے ایک الفاظ بھی نہیں نکار رہے ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم کا ووٹ شہباز شریف صاحب کو دیا ہے لیکن بلکل خاموشی ہے ایک تو میاں صاحب جب سے لندن سے واپس آئے ہیں تب سے وہ ماسک نہیں اتار رہے میاں صاحب ماسک پہنتے ہیں یہاں تک مخصوص قسم کا ماسک ہوتا ہے کالا جو یہاں سے اوپر نہیں ہوتا ہے یعنی ناک نہیں ڈھامتے ہیں یہاں تک صرف ماسک پہنتے ہیں کرونا ختم ہو گیا ہے انفلوینزا ہے نہیں اور کوئی وائرس ہے نہیں اسلامباد کا موسم بلکل زبردست ہے یہاں پر تو بندہ ماسک اگر پینا بھی ہو اتار کر کھلی فضا میں سانس لیتا ہے لیکن میاں صاحب نے یہ ماسک پینا ہوا ہے اور آج بھی جب وہ قومی اسمبلی کے اندر گئے تو صافی چیخ اٹھے صافیوں نے جو سوالات کیا وہ صرف یہ تھے میاں صاحب یہ بتائیں گے جنرل فیض اور جنرل باجوا کا احتساب کریں گے میاں صاحب کچھ تو بولیں میاں صاحب چپکا روزہ توڑ دیں برائی مربانی بات کریں میاں صاحب کچھ تو ہمیں بتا دیں کہ یہ آپ کی خموشی کب تک قائم رہ گی لیکن میاں صاحب بلکل خموش رہے مجھے وسی شاہ کا وہ شیئر یاد آتا ہے کہ جو ہی چپ چاپ کب تک خموشی سے بیٹھو گے خموشی سے دھم گھٹتا ہے چھڑو کوئی بات وسی میرے خیال میں میاں صاحب کا خموشی سے دھم گھٹ رہا ہے اور میاں صاحب کے لیے شدید پریشانی ہو رہی ہے لیکن اگر ان کے ماسک کے پاس کوئی کان لگا کر جا کر سنے نا تو میاں صاحب ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے نلچنگی نہیں ہو گی تھی یعنی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نلچنگی نہیں ہو گی تھی یعنی میاں صاحب کو بتا دیا گیا تھا لندن کے اندر آپ کو وزیراعظم بنایا جائے گا چوتھی دفعہ اقتدار آپ کو دیا جائے گا میاں صاحب کو پاکستان میں لائیا گیا یہاں پر ڈنڈورہ پیٹا گیا نارے لگائے گے سیٹیاں مارے گئے جو نے کہا یہ گیا کہ پاکستان کو نواز دو پاکستان میں چوتھی دفعہ کا وزیراعظم نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پھر اخباروں کے پر اشتہارات چلے کہ وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم نواز شریف یعنی میاں صاحب کو وزیراعظم کا پروٹوکول دیا گیا یعنی اتنی بڑی لالی پاپ اور فقی دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی جتنی میاں صاحب کو دی گئی بچوں کو ہوتا ہے میں کہ بعض اوقات انہیں چپ کروانے کے لیے کوئی نو کوئی ٹوفی یا جھوٹ موٹ میں انہیں کہہ دیتے ہیں میں آپ کو اجھر لے جاؤں گا یہ لے کر دوں گا وہ لے کر دوں گا اسی طرح کی لارے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لگائیں گے اور انہیں بقاتے سے وزیراعظم بنا کر وزیراعظم محسوس کروا کر انہیں وزیراعظم پاکستان کے اندر نہیں بنایا گیا پاکستان کو نواز دو کے بجائے پاکستان کو شباز دو ہو گیا ہے اور یہ میاں صاحب کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور میاں صاحب خموش ہیں لیکن کان لگا کر اگر آپ سنیں گے ماس کے ساتھ بلکل قریب جا کر تو ایک ہی آواز آ رہی ہوگی کہ میرے نال چنگی نہیں ہوگی تھی اور سائرہ بانو صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ جناب رشتہ داروں کو جو رشتہ کرنے والے آئے تھے انہیں بڑی کے بجائے چھوٹی مساند آ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹی کا رشتہ کرنا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی کا رشتہ تو ہو گیا ہے لیکن بڑی کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کب تک کباری رہے گی اس کا جو قوانہ پر ہے وہ کب تک رہے گا یہ اپنے آنکھ میں ایک سوالیاں نشان ہے لیکن قومی اسمبلی کے جو سیشن ہے اس سے پہلے روٹی کھلی ہے اس سے پہلے وہاں پر کھانا بوٹیاں کھانے کے خوشمو ہیں بتایا جا رہے ہیں جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے سارے فلوز کے اوپر کھانوں کے خوشمو یعنی وہاں پر بلکل مہک آتی رہے یعنی جنہیں روٹی نہیں ملی بہت سارے صافیوں کو وہ سارے بھی وہاں پر یعنی باہر نکل کر ڈابوں پر انہوں نے دو دو تین تین روٹیاں کھائی ہیں اتنے زبدست کھانوں کے خوشمو اب جو کھانے کا منیو تھا بڑا انفرسٹنگ تھا اور بڑا زبدست قسم کا منیو تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ آج شباز صاحب نے سب سے پہلے جنابی نے ان سب کو اشائیہ دیا ہے اور پرتیش کھانے ہی نے کھلائیں اور اس کے بعد جناب انہوں نے قومی اسمبلی کا سیشن ہوگا اور وہاں پر ووٹ ڈالیں اب کھانے کا جو منیو ہے اس منیو میں جناب کیا کیا شامل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شباز صاحب کی طرف سے اتحادیوں کے دیئے گئے ناشتے میں حلوہ پوری شامل ہے چنے نیہاری پائے کیمہ اور یہ وہی والے کیمہ ہیں جو کیمہ والے انان کھلا گر اگر اگداؤ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا گیا تھا اوملیٹ کھیر پراتھا چائے اور لسی کا احتمام کیا گیا ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لسی تھی اس کے اندر نمک تھوڑا سے زیادہ تھا چونکہ صبح صبح لسی سب نے پینی تھی لہذا لسی کے اندر نمک زیادہ تھا اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لسی کے اندر نمک اس لیے تھا تاکہ کوئی نمک حرامی نہ کرے اور کسی کے اندر اگر نمک کم ہو جائے تو وہ لسی کے نمک کے ذریعے اس کے اندر نمک موجود رہے اور وہ ووٹ کاسٹ کرے دبردست ناشتے کا احتمام تھا جی اور بقائدہ سے بڑی بڑی دیشز کھلی ہیں بہترین کورمہ بنا ہوا ہے کیمہ اور اور آملیٹ اور کھیر پراتھے یعنی جو کھانے کا سلسلہ تھا اوفیشلی شروع کر دیا گیا ہے اوفیشلی کھانے کا لوٹو کھاؤ پھوٹو وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب کھانے کھل گئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر آگے پیچھے گھروں میں داوتیں یہ سارے جو کھاپے ہیں وہ اب دوبارہ سے کھل گئے ہیں اب جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب اسطور صاحب اسطلیلی تور اسطلیلی تور انسنسٹ انسنسٹ گفتکو کرنے والا ایک نوجوان اسے پکڑا گیا اور پھر پکڑنے کے بعد اس کا پہلے پانچ دنوں کا ریمانڈ ہوا اور ابو نکا مزید تین دن ایکسٹینڈ کر دئیے گئے ہیں اب یہ ان کا فیزیکل ریمانڈ ہے آج جب یہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے ایک تو بڑا کھل کر یہ بات کہ جناب میں کسی بھی طور پر بیگ ڈاؤن نہیں کروں گا مضبوط نظر آئے ان کی انرجیز اب پہ مضبوطہ صاحب کا یہ نوجوان ہے اور یہ حیران کن ہے حیران کن ہے کہ اسطلیلی تور اتنا مضبوط ٹھہرا ہے اتنا مضبوط اور یہ بھی اہم ترین ہے کہ جب شباز صاحب حلف اٹھا رہے مریم صاحبہ کو سی ایم بنایا جا رہا ہے شریف خاندان کو اقتدار میں لیا جا رہا ہے اس دوران دو صافی بند کر دیئے گئے خاص طور پر عمران ریاض خان اور حسد علی تور حسد علی تور اور عمران ریاض خان دونوں کو بند کر دیا گیا ہے حسد علی تور صاحب کہتے ہیں مجھے ایف آئیے میں عجیب و غریب جگہ پر رکھا ہوا ہے چھوٹی سے جگہ ہے کبھی انیس لوگ ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں کیا میں سچ بولتا ہوں اس کی سزا دی جا رہی ہے کیا جو سچ بولتا ہے اس کو یہ بھگتنا پڑے گا کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قبرستان کا عالم ہوں یعنی اتنے خموشی ہو کہ جتنی قبرستان پر ہوتی ہے یعنی سب مردہ ہو جائیں سب مر جائیں سب مرے ہوئے ہوں اس ملک کے اندر سب کی آنکھیں اور دماغ بلکل بند ہو تب ہی یہ ملک آگے چلے گا یعنی حد یہ ہے کہ سینیٹ کے اندر کال بقاعدہ سے ایک ریزولوشن پیش کی گئی قرارداد پیش کی گئی کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا بند کر دیں یوٹیوب بند کر دیں فیسبوک بند کر دیں ٹک ٹاک بند کر دیں سب کچھ پاکستان کے اندر بند کر دیں اور جو سینیٹر یہ قرارداد لے کر آیا ہے ماضی میں وہی سینیٹر ایک اور قرارداد لے کر آیا تھا کہ پاکستان میں انتخابات ملتوی کر دیں تو سمجھ جائیں کہ یہ قراردادیں کہاں سے آ رہی ہیں یعنی پروسی ملک انڈیا کے اندر امبانی کے بیٹے کی شادی ہے وہاں پر مارک زکربر بل گیٹس دنیا بھر کے ایلن ماسک سب آئے ہوئے ہیں سب آئے ہیں دنیا بھر کے جو ٹیک جوائنٹس ہیں ان کے مالکان وہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ کھربو ڈالرز کا پروجیکٹ کرتے ہیں بلینز اف ڈالرز کماتے ہیں لیکن یہاں پر بند کر دو ٹویٹر بند کرو سوشل میڈیا یہ نیس ٹویٹر تقریباً تیرہ فیپ سے پاکستان میں بند ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کیوں بند ہے کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کیوں بند ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے ریزولوشن پیش کی کہ یوٹیوب بھی بند کریں سوشل میڈیا بھی بند کریں فیس بوک بھی بند کریں سب کچھ اس ملک کے اندر بند کر دیں تو اصل علی طور نے ٹھیک کہا ہے کہ پھر اس ملک کو اب قبرستان بنا دیں اور قبرستان کا ایک محول اس ملک کے اندر رائج کر دیں کہ یہاں پر نہ کوئی بولے نہ کوئی سوچے نہ کوئی سمجھے اور یہ تو ہوگا نہیں چکہ ظاہر ہے جو نوجوان نے براد کو جو پروگرام کیا ہے نجم سیٹھی صاحب نے انہوں نے بڑا بڑا کھل کر کے کہ جناب اب یہ پولیسیز نہیں چلیں گے اب جو نوجوان ہیں وہ متنافر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی قائل کرنا اپنے گھر والوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ جناب نہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ پیچھے سے دوریں ہلا کر گورنمنٹیں بنائے جائیں اور گورنمنٹیں گرائے جائیں اب یہ بہت ساری خبریں جو گردش کر رہی ہیں سامی برائم صاحب نے اس کے اوپر ویلوگ بھی کیا ہے کہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہے جو لیٹر آئی ایم اف کو لکھا گیا ہے جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ آئی ایم اف کے اپنی پولیسیز ہیں اور یہ کہا گیا کہ 30% جو منڈیٹ ہے اس کا آڈٹ کیا جائے لیکن خان ان ساری چیز اسے ڈیولوپنٹ سے خوش نہیں ہے سامی برائم صاحب کی مطابق عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم اف کو لکھے کہ ختم مندجات کھل کر شامل ہونے چاہئے تھے خان یہ سمجھتا ہے کہ بالکل واضح الفاظ میں آئی ایم اف کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ جو پروگرام آپ دینے جا رہے ہیں ہم اسے نہیں مانیں گے کسی بھی طور پر نہیں مانیں گے چونکہ یہ جو لون اپ دیتے ہیں یہ پاکستانی عوام پے کرتی ہے اور انہوں نے صرف وہاں پر بیٹھ کر کھانے کھولنے چونکہ آٹھ پارٹیوں کا پولیٹیکل ایک بانمتی کا کمبہ بن گیا ہے یعنی آٹھ پارٹیاں بن گئی ہیں اپوزیشن کو بالکل یہ غر کر کے چھوڑ دیتے ہیں سارے مل کر کھانا شروع ہوتا داتے ہیں اور سارے مل کر اقتدار میں آ جاتے ہیں انہوں نے جو لون لینا ہے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے بانٹنا ہے اور باقی جو پیسے دوبارہ آئی ایم ایف کو دینے ہیں وہ پاکستانی عوام کے اوپر ٹکس لگا کر دینے ہیں بجلی کے مند میں خالی پچپن ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے یعنی ساتھ ساڑھے ساتھ روپے یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے پٹرول میں زید مہنگا ہوا تقریباً ایک لیٹر دو سو اسی روپے تک پہنچ گیا ہے اب خود ہی اندازہ لگا لیں تو خان کا یہ کہنا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ عوام اپنی جیب سے پیسے دے گی یہ پیسے کھائیں گے اور بوجھ عوام پر ڈال دیں گے آئی ایم ایف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صاف شفاف انتخابات کروائیں گے لیکن آئی ایم ایف بھی ایک فراوڈیا نکلا ہے یعنی جب زمان پرک میں آئی ایم ایف ملنے گیا خان سے تو انہوں نے کہا جی انتخابات کروائیں گے خان نے کہا کہ کیا اس کی گرنٹی ہے انہوں نے کہا جی گرنٹی لے کر آئے ہیں خان صاحب نے پوچھا کہ جناب صاف شفاف ہوں گے اس کی کیا گرنٹی ہے انہوں نے کہا جی بالکل گرنٹی ہے آپ یقین دہانی کروائیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کوئی بات چیت نہیں کریں گے تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے لیکن بارالخان یہ کہہ رہے ہیں جیل کے اندر بات کر کے جناب کھل کر مندرجات لکھنے چاہئے تھے تو یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان اگر جیل کے اندر یہ ہدایت جاری کر رہا ہے تو باہر کون ہے جو چیزوں کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا لکھ دیتا ہے لیکن جو بھی خط گیا ہے ایم ایف کو دیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا لیٹسی آنے والے ٹائم میں کیا ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں خاروکی گامنا اللہ حافظ